بز میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر احتمام محفل نات کا انتظام کیا گیا بابرکت محفل میں ملک معروف سناخوان الہاج وحی زفر قاسمی نے محفل میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کیے اور بروزے حشر میرے اس سے آہ پی آیا زکے مکا تر اس بابرکت محفل کو سجانے والے بزم کے صدر افتخار بیگ چیف پیٹن طالب سینئر نائف صدر ڈاکٹر محمد فصی خان غلام سابر زاہر پرویر جنرل سیکیٹری محمد اسلم محمد صلیم اختر سید اسداللہ شاہ عرف شاہ جی گل آمیر عارف قادری بنور علی نوی اختر سید ریحان غوث اور علاقہ مگینوں سمیت مہمانوں کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی بز میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجائی گئی محفل میں علماء کرام نے محفل نات میں مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا الحمدللہ کافی سالہ سال سے یہ محفل مبارکہ جاری اور ساری ہے اور اہل محلہ کی کابشوں سے الحمدللہ یہ محفل سجائی جاتی ہے جس کے روح روح ہمارے محترم محمد عاصف علی صاحب ہیں اللہ رب العزت ان کی کابشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس کو اور دوام عطا فرمائے ہر سال اچھے سے اچھا محفل کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں بزوے شمی رسالت کے جانب سے یہ ہر سال کئی سالوں سے یہ پروگرام رینجمنٹ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہو رہا ہے دیکھیں محفل کرانے کا سلسلہ ماشاءاللہ شہر میں بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے احباب جو ہیں اور بہت ساری مساجد میں ہم بھی اس کا یہ حصہ ہیں الکائنات کا عاصف الفیز اب جو ماشاءاللہ کچھ سالوں سے یہاں پر میرے خیال اس علاقے میں اس طرح کی محفل جو ہیں پہلے نہیں ہوا کر دی تھی اور اس کی بنیاد رکھنے میں عاصف الفیز آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے شمی رسالت کے حوالے سے یہ علمان کے تحت محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے اللہ رب کریم کے بے پناہ شکر گزاروں مشکوروں ممنون ہے کہ اس نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے طفیل میں ایک بار بھی شہر کراچی کو دوبارہ سے موقع انعائق فرمایا ہے کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے اس قسم کے حالات تھے کہ ایسی پرونک محفلوں کا انعقاد نہیں ہو پا رہا تھا لیکن رب کریم کا بہت احسان ہے کہ ایک بار پھر شمی رسالت کے عنوان سے محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے اور پھر خصوص بزم بھاران مصطفیہ انٹرنیشنل جو کہ اپنے پلیٹ فارم سے گزشتہ تیس سال سے ہی جدو جہد کر رہی ہے الحمدللہ اس محفلوں کے انعقاد کی سلسلے میں بھاران مصطفیہ انٹرنیشنل کے چیرمین جناب ڈاکٹر حبیب ایک چختائی صاحب دمت برکاتوں محلی کے سربرائی کے اندر الحمدللہ محفلوں کا انعقاد کر رہے ہیں پھر بزمیں شمی رسالت کے حوالے سے پیش کی گئی ہے اور میں ندیم صدیقی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ میٹرو سیون اس کو کور کر رہا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے سنا خانقاری ویزفر قاسمی صاحب نے ناتے پیش کی ڈاکٹر حبیب ایک چختائی صاحب بزمیں بھاران مصطفیہ انٹرنیشنل کے چیرمن تشیف لائے ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل سجائی آصف الوی صاحب نے اور ماشاءاللہ فضل محمود صاحب مجھے یہاں پر لے کر آئے مجھے بڑی خوشی ہوئی بڑا اچھا لگا اور بہت خوبصورت محفلیوں سجائی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور شمی رسالت کے تمام پروانوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پیرا ڈیون کے تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ آصف الوی صاحب نے ان کے تمام میں مرانے بڑی خوبصورت طریقے سے اس محفل کو سجائے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور الحمدللہ جس طرح آج صاحب نے بتایا ہے کہ کئی سالوں سے میں فیل منقض ہو رہی ہے اللہ تعالی مزید دوام عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے اور پورے علاقوں کے اس سے مستفید فرمائے جبکہ اس موقع پر بزمش شمی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں نے بتایا ہمارے بزمش شمی رسالت کے یہ سٹارٹ کیا تھا ہم نے یہاں پر اور میری ماں کی ایک فائش تھی یہ سسلہ ختم نہیں ہو اور اس کے بعد ہم نے سسلہ شروع کے گھڑ سے بھارت روڑ پر آئے آستہ 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 آئیے میفیر آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے بزمش شمی رہا رہا ہوتا ہے افتخار بیک صاحب ہیں تعلیم صاحب ہیں اور شاہ جی ہیں آسد اللہ صاحب آئے ہیں اور کافی لوگ ہیں آستہ آستہ قادمہ بنتا گیا اور آج یہ میفیر نیاد ہوئی میں یہی کہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ان تب تو زندگی دے شاہتتہ فرمائے محفیر پچھلے چار پانچ سال سے منقض ہو رہی ہے آسد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہیں ان کے اوپر خصوصی کرم ہیں اللہ تعالی اس محفیر کو ایسے ہی شہد آباد رکھے اور ہمیں اس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ محفیر تقریباً پندرہ سولہ سال سے اس کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی لوگ ہوا ہیں بلکہ ہر سال اس میں عضافہ ہی ہو رہا ہے اس کے بارے میں دس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کے نمی ماشاءاللہ دس سال سے زیادہ ہو اور اس کا نمی ماشاءاللہ کداماں مچھے علماء اور دین آتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کافی معلومات بھی ہوتی ہیں اور اس کے اپنے مذہب کے بارے میں سعید مانوں میں بزم شمائے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلشتہ کئی سالوں سے گلشن اقبال تیرہ ڈی کے علاقے میں آصف علوی کی کاویشوں سے سجائی جا رہی ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں عقیدت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر کیا جا سکے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ندیم صدیقی ایم سیون سڈی نیوز ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبز بننا مت بھولیے